اسلام علیکم جیس پارک نیوس کے ساتھ میں ہوں حافظ نمار دوہزار اکیس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم ایک نئے دور میں داخل ہوئی یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستانی کرکٹ ٹیم ایک مشکل دور سے نکل کر ایک نئے اور اچھے دور میں شامل ہو رہی تھی اور اسی سال پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست سے دوچار کیا دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں بابر آزم کی کپتانی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے تین میجر ٹورنامیٹ کھیلے اور تینوں میں ہی پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا پانچ مئی دوہزار تیس کو پاکستان نے بابر آزم کی کپتانی میں شاندار کارنامہ سرانجام دیتے ہوئے تاریخ رکم کر دی پاکستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو نہ صرف عبرت ناکش کس دی بلکہ تاریخ میں پہلی بار آئی سی سی رینکنگ میں دنیا کی نمبر ون ٹیم بن گئے یہی وہ لمحہ تھا جب کرکٹ کے دلدادہ پاکستانیوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے لڑکے تو رکنے والے ہرگیز نہیں کیونکہ پاکستانی ٹیم کو بابر آزم کی کپتانی شہینشاہ کی سہر انگیز بولنگ اور رزوان کی شکل میں رنس اگلنے والی مشین مل چکی تھی یہی لڑکے پاکستان کو ہر میچ جتوانے میں کردار ادا کر سکتے تھے اور ایسا ہوا بھی لیکن دوستو بدقسمتی سے پاکستانیوں کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ دو ہزار اکیس سے لے کر دو ہزار تیس کے آخر تک پاکستانی کرکٹ ٹینگ زوال پذیر ہونا شروع ہو گی دوستو یقینی میری طرح آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیم دن بدن نیچے گرتی جا رہی ہے پاکستانی ٹیم کا اروج کب شروع ہوا دوہزار انیس کے ورڈ کب میں پاکستانی ٹیم کی ناقص کارکردگی کے باعث اس وقت کے کپتان سرفراز احمد کو ہٹا کر بابر آدم کو وائٹ بال اور پھل آل فارمیٹس کا کپتان مقرر کر دیا جاتا ہے یہی نہیں کوچیز اور پوری ٹیم کو بھی اثر نو تشکیل دیا جاتا ہے اس لیے تاکہ مستقبل کی ٹیم تشکیل دی جا سکے خیر میریجمنٹ کی تبدیلی سے کافی اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ٹیم پھر سے پاؤں پر کھڑی ہو گئے دوہزار انیس میں ٹیم میں کی گئی تبدیلیوں کا یہ فیدہ ہوا کہ دوہزار اکیس کے ورل کب میں ٹیم سمی فائنل تک پہنچی اور آسٹیلیا سے ہار گئی اچھی کارکردگی کا یہ سلسلہ جاری رہا اور دوہزار بائیس میں پاکستانی کرکر ٹیم نے دو بڑے میجر ایونٹس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کی ایشیا کب دوہزار بائیس اور ٹی ٹونٹی ورل کب دوہزار بائیس کے فائنل میں پاکستانی ٹیم پہنچی لیکن بدقسمتی سے ایشیا کب میں سری لنکا اور ٹی ٹونٹی میں انگلینٹس سے شکست کھال دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں اچھی کارکردگی کے باوجود پاکستانی ٹیم بڑی ٹرافیک گھر لانے میں ناکام رہی لیکن قوم خوش تھی کیونکہ سب کو یہ لگتا تھا کہ ابھی لڑکے جوان ہیں اور کوئی بات نہیں آگے چل کر بڑا ایونٹ بھی جیت لیں ویسے بھی نظر آ رہا تھا کہ لڑکے جان مار رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم ایک بار پھر سے سب کو حیران کر گیا دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم دوہزار تیس میں یک دم سے ٹھوس ہو گئی ایشیا کب دوہزار تیس میں پاکستانی ٹیم فیورٹ تھی لیکن پہلے ہی محلے میں سری لنکا سے شکست کھا کر ٹورنمنٹ سے ہی باہر ہو گئی یہی نہیں دوہزار تیس میں انڈیا میں کھیلے جانے ورلڈ کب میں بھی پاکستان کی بدترین کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے اور اس بدترین کارکردگی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہو ساری دوہزار تیس کے ورلڈ کب کے بعد سے شکست کا سلسلہ تھمہ نہیں اسی سال پاکستان آسٹیلیا سے ٹیسٹ سیریز ہارا نیوزی لینڈ سے ٹی ٹونٹی سیریز ہارا اور پھر انگلینڈ سے بھی ٹی ٹونٹی سیریز پوری طرح ہارا پاکستانی ٹیم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے زوال پذیر ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستانی ٹیم کا بیٹنگ آرڈر ہی پچھلے دو سال سے سیٹ نہیں ہو رہا کئی سال بعد پاکستان کو محمد رزوان اور بابر آزم کی شکل میں اوپننگ جوڑی ملی یہی کامیاب جوڑی پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئی کیونکہ بعض اوقات آپ کی طاقت ہی آپ کی کمزوری بن جاتی ہے پاکستان ہر وہ میچ ہارا جس میں یہ جوڑی نہیں چلی پاکستانی ٹیم کے مجموعی رنز اتنے نہیں جتنے ان دونوں کے رنز ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے دوران پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھارت کے خلاف کھلے گئے میچ میں جلدی اوٹ ہو گئی اور اس کے بعد رزوان وکٹ بچانے کے چکروں میں لگے رہے جس کے باعث پاکستانی کرکٹ ٹیم ہار گئی ٹیم کے زوال کی دوسری بڑی وجہ پچھلے دو سال سے میڈل آرڈر کی مسلسل ناکامی ہے ایسا کوئی بلے بات نہیں جو رزوان اور بابر آزم کے بعد ٹیم کو سنبھال سکتے ہیں محمد حفیظ اور شویب ملک کے بعد پاکستان کو اچھا میڈل آرڈر نہیں ملا دوہزار چوبیس میں کافی تجربے کیے گئے لیکن وہ ناکام رہے پاکستانی ٹیم کے زوال کی تیسری بڑی وجہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ابھی بھی ماضی میں پھنسی ہوئی ہے مسبال حق کا فارمولا ابھی تک ٹیم میں چل رہا ہے پوری دنیا کی ٹیمیں اگریسیو کرکٹ کھیل رہی ہیں لیکن پاکستان ڈیفینسیو کرکٹ کھیل رہا ہے کرکٹ ٹیم کے زوال کی چوتھی بڑی وجہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بار بار تبدیلیاں بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے چیئرمن کرکٹ بورڈ کے تبدیل ہوتے ہی کوچیز اور ٹیم میمبرز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم کی کارکردگی بہت متاثر ہوتی ہے رمیز راجہ کے بعد نجم سیٹھی کو لائیا گیا پھر نجم سیٹھی کو اتار کر زکاہ اشترک کو براجمان کیا گیا اور پھر الیکشن کے بعد محسن نکوی کو تائنات کر دیا گیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے زوال کی پانچویں بڑی وجہ کھلاڑیوں کی فٹنس ہے بار بار کوچیز اور منیجمنٹ کی تبدیلی کے باعث کھلاڑی بھی کنفیجن کا شکار ہوئے اور پھر فٹنس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئے کیونکہ ٹیم میں فٹنس ٹیس کے بغیر کھلاڑیوں کو پرچی سسٹم پر رکھا گیا دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے زوال کی اور بھی بہت ساری وجہات ہیں لیکن پانچ بڑی وجہات جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے زوال کی اصل وجہ ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھائیں